بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر آپ لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں میں باقی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بڑا اہم بھی لاؤگ ایس میں بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں میں پہلے خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں پھر بہت سی اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ڈی چوک میں جو اتجاج ختم ہوا اس سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا کنٹینر کو آگر گانے سے پہلے کتنے فون کالز ہوئے سٹلائٹ فون سے رابطے کیسے کیے گئے کیسے اغوا کر کے خیبر پختون خواہ لے جائے گیا اس میں علی مین گنڈاپور باقی لوگوں کا کردار کیا تھا تحریک انصاف کیا دوبارہ اب اسی طرح تحریک چلانے کے قابل ہوگی فائنل کال کیا ختم ہوگی یا یہ دوہزار چوبیس کی فائنل کال تھی اس کے بعد دوسرا راؤنڈ آب شروع ہوگا بوشہ بیوی اور گنڈاپور کی پریس کانفرنس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے حالات کے شیدہ کیوں ہیں خیبر پختون خواہ میں انٹرنیٹ کیوں بند کیا گیا ریاستی دہشتگردوں کی وہاں پر سٹریٹ فائرنگ سے سو سے زیادہ شہادتیں اور ہزاروں سے زیادہ زخمی انٹرنیٹ کھلنے کے بعد اب ویڈیوز کی بھرمار آ چکی ہے شہدہ کے جنازوں میں بھرپور شرکت پاکستانی پرچم اور استقبال خان کے جانسار شہید دفن کیے جا رہے ہیں خان کی زمانتوں کے اہم کیسز کی سماعت بھی شروع ہوگی اب یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی عوام اب کیا کرے منافقوں کا غداروں کا دوغلا کردار جو سامنے آیا میڈیا کی بد کردار جو آپ نے دیکھی حالت انٹرنیشنل میڈیا نے ان کا پردہ چاک بھی کیا بڑے بڑے رہنماؤں کی کلائی بھی کھل گی عدالتوں کا یزیدوں کے خلاف ایکشن لینے سے انکار ہوا با خدا میرے پاس یہ معلومات بہت پہلے آگئیں اس عمل میں جب یہ شروع ہوا جو لوگ اس عمل میں موجود تھے ان میں سے بہت سے لوگ مایوس بھی تھے جب یہ مجھے خبریں دے رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ خبریں آپ بتا دیتے ہیں اب ہم ہمیشہ کے لئے کے نارا کاش ہو رہے ہیں کچھ کہہ رہے تھے ہم آخری کترے تک کھڑے رہیں گے یہ میں نے طریقہ انصاف کے کچھ رہنماؤں سے شیئر بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہونے جا رہا ہے کنٹینر کی جب بجلی بند ہوئی آپریشن شروع ہونے والا تھا بوشہ بی بی کو وہاں بقاعدہ طور پر خیبر پختون خواہ زبردستی لے کر جانے کی کوشش شروع ہوئی سٹلائٹ فون سے عمران خان سے انہوں نے رابطے کیے اور ان رہنماؤں نے میری باتیں تسلیم کرنے سے انکار کیا ان میں سے بلکہ ایک صاحب نے تو کہا کہ ٹویٹ بھی کر دی کہ میں کوئی بدغمانی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا اغوا کر کے خیبر پختون خواہ کے لے جایا گیا کنٹینر جلانے سے پہلے زبردستی نکالا گیا وہ ورنہ اس کنٹینر میں جل جاتی ساؤنڈ سسٹم بند کر کے ان کا عوام سے رابطہ کٹا گیا اور یہ جب ساؤنڈ سسٹم بند کیا گیا اس کے بعد ان کی کوئی باہر عوام سے رابطہ نہیں تھا بتیاں بند کر کے انہیں پیغام دیا گیا کہ خون کی ہوری کھلنے جا رہے ہیں ہم لوگ وہ تمام ویڈیوز جو آپ نے سٹریٹ فائرنگ کی دیکھی جو سیدھے سیدھے فائر مارے گئے جو ریاست نے جو کہا کر کے دکھایا وہ تمام ویڈیوز دکھائیں کہ یہ ساری کی ساری عمران خان قوم دکھانے جا رہے ہیں اور سیٹلائٹ فون سے عمران خان سے تین مرتبہ رابطہ بھی ہوا لیکن اب یہ یاد رکھیں پاکستان کی قوم یہ فائنل کال دوہزار چوبیس ہے ابھی اگلا راؤنڈ انشاءاللہ ضرور شروع ہوگا قوم اس وقت سوگ میں ہے افسوس میں ہے دکھ میں ہے مایوس ہے پریشان ہے تھکے ہوئے ہیں زخمی ہے سوچنے سمجھنے کی سوکر صلاحیت بھی نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آرے کریں اور کریں کیا سوگ منائے یا خوشی منائے یہ ہماری فتح ہے یا ہماری ہار ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ اپنے ذہن میں بات یاد رکھنی ہوگی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ مایوس ہوں یا غصے میں ہوں آپ ادمی اعتماد کی رات سے دو سال سات مہینوں سے برداشت کر رہے ہیں خان نے جب پچیس مئی کو لانگ مارچ کینسل کیا تھا مجھے یاد ہے اس وقت بھی لوگ ایسے ہی کیفیت میں تھے پھر نو فروری کو جب نتائج بدلے آپ کا میڈیٹ چوری ہوا آپ لوگ ایسے ہی اس وقت بھی دکھی تھے مایوس تھے پھر ان کی حکومتیں بنی آپ لوگ دکھی تھے مایوس تھے پھر چھبیسویں ترمی مبینوں نے حالی میں کی خان کو جیل میں ڈالا آپ لوگ اسی طرح مایوس تھے اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں ایک تو حل بڑا آسان ہے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں سب کچھ بھول جائیں اپنی زندگیوں میں لوٹ جائیں سر جھکا لیں بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں کیڑے مکڑوں کی طرح رینگتے رہیں دوسرا یہ ہے کہ اپنی طاقت کو دوبارہ جمع کریں وقتی شکست سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی طرف دیکھیں اپنی صفحے درست کریں پرومن جدوجہد کے لئے تیار رہیں یہ فائنل کال کا آپ سنتے رہے یہ فائنل کال ضرور تھی لیکن سے دوزار چوبیس کی فائنل کال سمجھیں الحمدللہ عمران خان زندہ و جعوید جیل میں موجود ہے اور جب عمران خان نے خود کہہ دیا کہ آج کے بعد میرے تمام مطالبات ختم ہیں میں ڈیل کے لئے تیار ہوں آپ لوگ بھی بھول جائیں اپنے نصیب کا لکھا مان کیسے بیٹھ جائیں لیکن اس وقتی شکست سے آپ بایوس نہ ہو یہ ستائیس سال کی آپ کی محنت ہے جو قانون آئین اور جمہوریت اسلام جو اللہ نے آپ کو حق دیا ہے اگر آپ اس سے محروم نہیں ہونا چاہتے تو پھر اس سب کو آپ کو بھولانا ہوگا دوبارہ کھڑے ہونا ہوگا غلطیوں کی نشاندہی کریں تنقید کریں دوبارہ پرومن جدوجہد کی تیار اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حل بھی نہیں ہے دل گھبرائے تو قبرستان کا ایک چکر لگا لیا کریں کہ وہاں بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کیا لیکن وہ پھر بھی مارے گئے کوئی بیماری سے مر گیا کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا کوئی بیسے بیٹھے بیٹھے ہی مر گیا تو آپ سب لوگ بھی ہم سب لوگ بھی اسی طرح ہی مر جائیں گے یہ بات ہے چوائسز کی دیکھیں ایک طرف اس تتر سال کی قابض مافیا جس کے سامنے آپ پرامن انداز میں لڑنے ہیں پرامن انداز میں اور دوسرا ایک لیڈوں میں کھڑوں کی طرح مر جائیں فلسطین کے لوگوں سے سیکھ لیا کریں روز شہید ہوتے ہیں ظلم و ستم بھی برداشت کرتے ہیں پانچ پانچ نسلیں جوان ہو کے شہید ہوں گی آپ کے تو دو سو بندے بھی شہید ہوئے ان کے لئے درست دیکھیں ان کے لئے بڑا آسان ہے تسلیم کر لیں مان لیں سارے معاملات ختم ہو جائیں گے وہ نہیں مانتے یہ حق و باطل کا جو راستہ ہے یہ ہے یہ ایسا یہ امام حسین علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا یزید کی بایت کر لیں گورنری لے لیں اقتدار میں شراکت لے لیں اللہ کے دین کو بھول جائیں وہ نہیں مانیں بس یہ سادہ سی بات ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ حق اور باطل کے درمیان سادہ سی اکلائن ہے ادھر حق کے ادھر باطل ہے پھر اس کے لوازمات آپ کے سامنے آتے ہیں پھر وہ راہ مشکلات ہوتی ہیں یہ آسان راستہ نہیں آسان راستہ جو مریم نے بتایا ہے وہ ہے عمران خان اور تحریک انصاف کا منصوبہ یہی تھا پور امن کال تھی ڈیڑ دو لاکھ لوگ خالی ہاتھ پور امن دھرنا دیں گے اتجاج کریں گے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے وہ سوچ رہے زیادہ کیا کریں انٹنڈے ماریں گے سوٹے ماریں گے آنسوں گہنس ماریں گے گرفتاریاں کریں گے ظلم و تشدد کریں گے برہنہ بھی کر دیں گے تصویر بنا لیں گے ویڈیوز بنا لیں گے بلیک میل کریں گے غوا کریں گے گولیاں نہیں ماریں گے اس طرح ٹارگٹ پریکٹس نہیں کریں گے اس دوران ڈیڑ دو لاکھ جو خیبر پختونخواہ کے لوگ ہیں پنڈی اسلامباد کے لوگ ملیں گے پنجاب کے کاف لے آئیں گے دھرنا ہوگا دباؤ ہوگا خان کو رہا کروائیں گے اور یہ لوگ جہازوں میں بھاگ جائیں گے لیکن یہ بھول گے کہ 77 سال کی تاریخ پر آپ چڑھ دوڑے پانچ بریازموں کی جائدہ دیں نسل در نسل ہونے والا اقتدار ان کی بقا کا مسئلہ دو مرلہ زمین کو ہی نہیں چھوڑتا آپ امید کرتے 77 سال کی یہ تاریخ آپ کے لئے 77 مہینوں میں یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اب خان پر امن تحریک چلا رہا ہے ڈیرڑ دو سو لوگ انہیں پتا تھا مار دیں گے اداد ان گولیاں چلائیں گے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نیچے گرانے کی پھینکنے کی سب انہوں نے مناظر خود بھی بنائے ہوئے سارے کے سارے اب یہ سارے مظالم دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس بندوق ہے ان کے وزیر داخلہ وزیر اطلاعات اور وزیر دفاع تینوں نے برملہ صاف صاف کہا تھا کہ پانچ منٹ میں ختم کر سکتے ہیں وہ ہی کیا بندوقیں پاس ہیں طاقت پاس ہے اب آپ یہ سوچیں آپ جیتے ہیں ہارے ہیں میں اسے با خدا جیت دیکھتا ہوں آپ کا اتجار ناکام ضرور ہوا آپ کا دھرنا ناکام ضرور ہوا آپ کی تحریک میں وقتی شکست ضرور ہوئی لیکن میں اسے با خدا ناکام نہیں گئے سکتا یہ بہت سی آپشنز ہے آپ کے پاس یہ فائنل کال آخری ہو ہی نہیں سکتی فائنل کال کبھی بھی نہیں ہو سکتی عوام دوبارہ نکلنے کے لیے ہر وقت آ رہے دیکھیں ابھی کس طرح جنازوں پہ لوگ پہنچ رہے ہیں پریس کانفرس پہ لوگ پہنچ رہے ہیں لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے بیٹھے انتظار میں آپشنز آپ کے پاس بہت ہے عالمی عدالتیں انصاف ہیں عالمی میڈیا ہے آپ سوق بھی منائیں اور خوشی بھی منائیں اوورسیز پاکستانی دنیا میں ایک مرتبہ پھر نکلیں اس دفعہ اتجاج کے لیے نکلیں اٹھائیں یہ تصویر شہد آگی یہ اتجاج علامتی ہوتا ہے لیکن جب گولیوں کی بوچھاڑ ہو وہ پھر اتجاج نہیں یہ تو جنگ تھی اور آپ تو جنگ لڑتے ہیں بنا ہتھیار کے آپ تو جنگ لڑنے ہی نہیں گئے تھے آپ تو اتجاج ریکارڈ کروانے گئے تھے جو آپ کا پوری دنیا میں ہو گیا شہادتوں سے ہوا یہ بربریت پوری دنیا نے انٹرنیشنل میڈیا لائف دکھائی ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی یہ کوئی بندوق بردار مسلح جتھا نہیں تھا نہیں آپ کے پاس کوئی ٹریننگ ہے کہ سنایپر گولی مارے اپنے لوگوں پر گاڑیاں چڑھاتے رہے آپ کے سامنے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوئی ہیں اس لیے اپنا حوصلہ جمع کریں آپ کا مقابلہ بہت صفاق لوگوں سے ہے اگر اس مارکے میں علی امین گنڈاپور اور بوشا بیوی شہید بھی ہو جاتے تو کچھ بھی نہیں فرق مڑنا تھا اب آپ لوگوں نے رد عمل کیا دینا ہے ایک تو ہے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں خان کے اوپر ہونے دیں سختیاں ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے دیں ابھی دو سو انیس لوگوں کی شہادتوں کی اطلاع ہے دیکھیں پورے کا پورا اس وقت میڈیا آپ کے خلاف ہے لیکن اب انٹرنیٹ کھلا ہے ویڈیوز کی بھرمار آگئی اسپطالوں میں جا بہاک اور زخمی لوگوں کے عداد و شمار نہیں جاری کریں میڈیا مانتے ہی نہیں ہے کہ شہادتیں ہوئی ہیں بلکل اسی طرح سر لال مسجد میں آپ کو یاد ہے وہ کیا ہوا تھا وہ کہاں کی ساری علاوشیں ہیں تو ویڈیو فوٹیجز اب آپ تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں یہ ساری کٹھی کریں پوری ایک چارشیٹ بنائیں پوری دنیا میں پورے پاکستان میں دوبارہ اعتجاج کا مرحلہ شروع ہوگا اقدام نہیں ہوگا کل نہیں ہوگا پرسن نہیں ہوگا شروع ہوگا پھر یہ لوگ کہتے ہیں آپ ڈانلڈ ٹرم کی طرف دیکھتے ہیں کبھی چیف چسٹس کی طرف دیکھتے ہیں انہیں سمجھ آگئی قسم دس محرم کی شام جزید نے جشن منایا تھا میں واقعہ کربلا کا ذکر اس لیے کرتا ہوں یہ اسلامی تاریخ ہے یہ پاکستان کی نہیں یہ دنیا کی تاریخ کا واقعہ ہے یہ مسلمان غیر مسلمان کسی بھی مسئلہ کا شخص سیکھ سکتا ہے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دس محرم کو ڈھول کے ساتھ باقیدہ جشن مناتے ہیں دوسری طرف لوگ ہیں جو امام حسینوں کے خاندان پر جو مظالم ہوئے اس کا افسوس کرتے ہیں بھئی تم کیوں اتنے خوش ہو وہ کہتے ہیں امام حسین شہید ہوئے شہید کبھی مرتا نہیں وہ جنگ جیتے ہیں اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھتا ہوں انہوں نے کوئی غلط کہہ سکتے ہیں وہ طریقہ کار سے آپ بے شاک اختلاف کریں لیکن نظریہ کی بات سوچیں اکل کے رکھنے والا سوچتا ہے کہ سارے خاندان کے جوان شہید ہو جائیں بچے بزرگ بوڑے سارے شہید ہو گئیں آپ کہہ رہے ہیں جشن مناؤ لیکن بات تو درست ہے شہید ہو تو درجہ ہی وہ ہے تو یہ جو شہید ہوئے ان کے اوپر ہم سوگ منا رہے ہیں لیکن سارے جشن بھی منائیں جشن منائیں نماز پڑھ گئے شکرانے کے میں مطلب یہ اتجاد دیکھیں دی چوک کا تھا ان کی تیاری مکملتی شہیدیں کرنی تھی وقتی طور پر انہیں جیت نظر آ رہی ہے اب شہر ہے پاکستان کے تقریباً گن لے بڑے پجاب کے صرف دس بڑے شہر لے لے تحریک انصاف کی قیادت کو اپنے تمام بزدلوں کو جو کمپرمائز لوگ ہیں انہیں نشانہ عبرت بنائیں وہ تمام لوگ جنہوں نے نمارا ان کے چہرے پر چانے ان کے چہرے دنیا کے سامنے لائیں اس نظریے پر دیکھیں جو ریاست ہے نا ماں جیسی جو ڈائن بن جائے بچوں کو کھانا چنو وہ پھر ماں نہیں ہے اس ڈائن کے ساتھ ڈائن جیسا سلوک کریں آپ بھی یہ سے لوگوں کو بھولنے نہ دیں جس طرح لوگ آج بھی دیکھیں کربلا کی قربانی کو نہیں بھولتے چودان سال ہو گئے ہیں ہر دور کے یزید کو وہ بات بوری لگتی ہے تو میں اسی لئے ذکر کرتا ہوں واقعہ کربلا کا یہ کیونکہ ہمارے لئے سیکھنے کے لئے بہت کچھ کہ کیا کیا جائے جب ظلم کی اس حد تک پہنچ جائے اب یہاں پہ دیکھیں جو لوگ جان بچا کے نکلے انہیں کوئی برا نہ کہے جان بچانا فرض ہے جب یزید کی فوج بھی خیمیں جلا رہی تھی تو یہ سوال بی بی زینب نے پوچھا تھا امام زین اللہ عبدین سے کہ کیا ہم خیموں کے اندر رہیں جل جائیں یا اپنی چادریں ہماری نہیں ہیں ہم اپنی جان بچائیں تو انہوں نے کہا تھا جان بچانا فرض ہے انہوں نے پھر جان بچائی پھر تحریک چلائی اور ایسی تحریک چلائی بی بی زینب نے اس کے نتیجہ آجا آپ کے سامنے تو اسی لئے جان بچانے والوں کو برا نہ کریں لوگ تو اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یہ بزدل نہیں تھے بشرا بی بی کو بھی اغوا کر کے نکال آ گیا اسی طرح باقی لوگ بھی جو وہاں سے نکلے یہ بڑے بڑے مشکل لمحات تھے بڑا مشکل معاملہ تھا تو اب تحریک انصاف کی قیادت کو اپنی صفحیں درست کرنی ہوں گی کمپرمائز بزدل غدار لوگوں کو سائیڈ پہ کرنا ہوگا تحریک کیسے چلے گی اس کا لاعمل بنانا ہوگا اور دیکھیں تحریک ویسے بھی رہنماؤں سے نہیں چلی عوام نے چلائی ہے تو عوام آگے بھی چلا لے گی یہ جب بشرا بی بی کا ساؤنڈ سسٹم آپ کو پتا ہے بند کیا گیا تھا کنٹینر سے اسی وقت تھی آپریشن کی ساری ان لوگوں نے بتا بھی دیا تھا باقاعدہ طور پر ریاست نے کہا دیا تھا کہ اب ہم خون کی ہولی کھیلنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں وہ میں دیکھ رہا تھا قربان عید پہ جیسے وہ خون ہوتا ہے آپ کو بتا دھوتے ہیں گھر والے وہ لے کے پائپ پانی کا یہ اس طرح سڑکیں دھوئی جا رہی تھی اور اب ان کا جو بد کردار میڈیس سے تو مجھے اتنی بدبو آتی ہے ان کے اور یہ بد کردار جج یزیدیت کے ایکشن لینے کے خلال بات ہے آنکھیں بند کر لیں ججز نے آج وہ جج جو ہے آئینی عدالت کا ججز میدو آنکھیں بند کر لیں اس نے اب انٹرنیٹ یہ سلو کر رہے ہیں تاکہ فائنل کال کا دوسرا راؤنڈ نہ شروع ہو اور تحریکین صاحب دیکھیں ان کی ایک تحریک ہے یہ ہمیں سب مایوسی سے جیت کا سفر طے کرتے ہیں تو انشاءاللہ مایوسی سے ہی نکلے گی یہ جیت اللہ نے چاہا آپ لوگوں کا مقصد بہت بڑا ہے اور اس میں اب علی امین گنڈا پور بشرا بی بی پریس کانفرنس بھی آ رہے ہیں ان کا لائے عمل بھی آئے گا ابھی سامنے وہ تمام حقائق میرے خیال میں پریس کانفرنس اللہ جلدی کر رہے ہیں اگر معلوماتیں کٹھی کرتے شہدہ خاندانوں سے ملتے پریس کانفرنس کے لیے تو بڑا وقت تھا سارا معاملہ دیکھتے ہیں کھڑے ہیں غم ضرور منائیں حکمت عملی بنائیں کمپرمائز لوگوں کو جو عودوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کلائی اب عوام کے سامنے کھل کے آگئی اب تو سب کے سب کو چار شیٹ کرنا چاہیے اسے قطع نظر پارٹی کا کیا فائدہ اور کیا نقصان سیاسی جماعتیں عوام بناتی ہے لیڈر تو بناتے نہیں لیڈر تو ایک ہی ہے جو جیل میں بیٹھا ہوئے یہ اتصابی عمل بڑا ضروری ہے اور پاکستان کی عوام کو ان کا کڑا اتصاب ضرور کرنا چاہیے جو لوگ بھی اتجاج میں دھوکہ دے گئے اپنی وجوہات بتاتے رہے فرمائشی گرفتاریاں کرتے رہے اپنے اپنے لیڈر اور اپنی عوام کے سختداری کرتے رہے ان سب لوگوں کو پر امر انداز میں نشانہ عبرت ضرور بنائیں ان کا جو ہے سوشل جو آپ کرتے ہیں جس طرح وہ ضرور کریں اور جو قربانی ہیں یہ انشاءاللہ راہ گاں نہیں جائیں گی اللہ کا وعد ہے کہ باطل کا مٹنا لازمی ہے یہ ضرور ہوگا رات مزید گہری ہے مزید کالی ہے لیکن صبح کی امید پر ہم سب زندہ ہیں اور بڑی تعداد میں آپ لوگ دیکھیں اگر آپ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں ابا خدا یہ کچھ چھوٹا سا مسئلہ ہوتا تو بھول جاتے ہیں آپ بہت بڑی تعداد میں چوبیس کروڑ بہت بڑی تعداد اس مسئلے کو کبھی بھول سکتے ہی نہیں آپ نہتے ہیں پور امن ہیں آپ کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں آپ نہتے پور امن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا ہے آپ اپنی لڑائی آئین اور قانون کی بالدستی میں جاری رکھیں جمہوریت کے لیے جس کے لیے آپ کھڑیں اپنے حقوق کے لیے یا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے اور اس کے لیے بالکل گھبرائیں یہ اس طرح کے معاملات زندگی میں چلتے ہیں آپ ایک دو دن مشکل ہوں گے انشاءاللہ تیسرے دن سے تحریک انصاف کے لوگ ٹائگرز جو ہیں دوبارہ فارم میں آئیں گے پاکستان کے عوام دوبارہ آئے گی اور آپ آئیں نہ آئیں ہم نے تو آنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال آتا ہے قبر کا جانا صاحب نے اپنی اپنی قبر میں تو ہم نے ادھر بھی جواب دینے کہ تم نے کیا کیا تو ہم کوشش کریں گے اپنی اپنی آپ اپنی اپنی کریں تو اس میں ہار جیت کا معاملہ نہیں اس میں آپ کس طرف کھڑیں تاریخ کی یہ فیصلہ بڑا ضروری تو تگڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو حسلہ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے پریز کریں نفاق سے دور رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا قرآن پاک کی تلاوت کریں نماز پڑھیں اللہ کو یاد کریں اللہ تعالیٰ اس پورے مسئلے میں سے نکالے گا خان کو بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں ایک لئے ویڈا اللہ حافظ